اصل میں ایک ہے ہماری اپنی جد و جہد اور اس کے حصول اور اس کے طریقے کار ایک ہے اللہ کی طرف سے کوئی مشیعت یا اس دنی سے خصوصی بات کوئی ظاہر ہو جائے جس کے سب سے بڑی مثال جو ہے صحیرت النبی میں ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو کہتا ہے دیوائن انٹرونیشن یہ جو راستہ جو مدینہ کی طرف کھولا ہے اس کا تو حضور کو دوسان بمان بھی نہیں تھا حضور تو آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں گئے بھی تھے تو تائف گئے تھے نا مدینہ کی طرف تو آپ کا خیال ہی نہیں آئے کھڑکی اللہ نے ادھر سے کھول دی یہ دیوائن انٹرونیشن ہے ورنہ ظاہر بات ہے اگر مدینہ سے کھڑکی نہ کھلتی پہلے سال چھے اگلے سال بارہ اس سے اگلے سال پہتر آدمی ایمان نہ لے آئے ہوتے اور پھر جو بیعت اقبع ثانیہ نہ ہو جاتی جس میں تیہ کیا گیا کہ اب آپ آ جائیے ہمارے ہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و ایال کی کرتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا لیکن یہ جو بھی ایک ڈیوییشن ہوئی ہے یہ خالص ڈیوائن انٹرونیشن ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی اچھی طرح اس کو سمجھ لیں جب تک کوئی ڈیوائن انٹرونیشن نہیں آتی ہمیں اپنے اسی نحض کے مطابق کام کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا